اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے یہاں پہ بھی سب خیریت ہے اور آج کے ولاغ میں میں آپ کے ساتھ اپنی مارننگ روٹین شیئر کروں گی جو کہ بلکل چینج ہوگی اب پہلے تو آپ کو بتا ہے میں گھر پہ ہوتی تھی صبح کے ٹائم لیکن ابھی مجھے صبح صبح کہیں جانا ہوتا ہے روز روز تو نہیں لیکن ویک ڈیز میں جانا ہوتا ہے مجھے ابھی آپ کو سب بتاتی ہوں کہ کیا چل رہا ہے لائف میں اور کون سا نیو چیلنج فیس کر رہی ہوں میں آج کل پہلے ویڈیو میں جو ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو صبح کے بھی تقریباً سات بچ رہے تھے اور میں نے سب سے پہلے تو تھائرائیڈ کی میڈیسن کھائی آپ کے سامنے اور ابھی میں بس ہلکا سا ٹچ اپ کر رہی تھی کیونکہ مجھے باہر جانا تھا تو بچوں کا لنچ باکس وغیرہ میں نے ریڈی کر لیا تھا کپڑے اپنے چینج کر لیا کیونکہ گھر سے جب باہر آپ نکلتے ہیں تو ظاہر ہے نائٹ سوٹ میں جائیں اچھا نہیں لگتا اس لئے کپڑے وغیرہ چینج کر کے تھوڑا سا ریڈی ہو کے ہی میں نکلتی ہوں گھر سے اور بچوں کو یہاں پہ اب میں کہہ رہی تھی کہ میں باہر جا رہی ہوں گاڑی میں آپ لوگ جلدی سے ریڈی ہو کے آج ہو کیونکہ ان کو میں نے ہی سکول ڈراب کرنا تھا کسی دن آپ کے ساتھ اپنی ارلی مارننگ روٹین بھی شیئر کروں گی ابھی تو یہ سب بھی ریکارڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا میرے لئے کیونکہ کچھ دن پہلے تک میری یہ روٹین تھی کہ بچوں کو سکول بھیج کے میں سو جاتی تھی تو اسی لئے پھر لیزی بھی ہو گئی تھی تو ابھی واپس آ رہی ہوں اپنی روٹین میں آہستہ آہستہ اور مجھے اچھا لگتا یہ بیزی روٹین بیزی لائف بجائے اس کے کہ میں ٹائم ویسٹ کروں اور لیزی رہوں پورا دن اچھا صبح کے ٹائم ڈرائیونگ کرنا شروع میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا لیکن شکر ہے کہ اب میری روٹینہ سیٹ ہو گئی ہے اور مجھے یاد ہے جب میں نے ڈرائیونگ سیکھی تھی تو انسٹرکٹر نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے سیٹ ایجسٹ کرنی ہے اس کے بعد سیٹ بیٹھ لگانی ہے سارے جو میررز ہیں فرنٹ میررز سائیڈ میررز وہ سیٹ کرنے ہیں اور چیک کرنا ہے کہ فیول ہے گاڑی میں یا نہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جو ہے نا گاڑی سٹارٹ کرنی ہے تو آیت الکرسی اور دروش شریف وغیرہ سب پڑھ لیا تھا میں نے جو کہ میں لازمی پڑھتی ہوں ڈرائیونگ سٹارٹ کرنے سے پہلے اور راستے میں بھی پڑھتی رہتی ہوں کیونکہ جن رستوں سے میں جانے والی ہونا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے مجھے دوسرے سٹی جانا ہوتا ہے جو تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے تو آئی ٹین آتا ہے راستے میں اتنی سپیڈ میں جاری ہوتی ہیں گاڑیاں تو ظاہر آپ کو اسی فلو میں جانا ہوتا ہے ہیوی ٹریفک ہوتی ہے تو یہ سب بہت بڑا چیلنج ہے میرے لیے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے ڈرائیو کروں گی پتہ جب میں امریکہ آئی تھی نا تو یہ بڑے بڑے روڈز اور ہیبی ٹریفک جو سپیڈ میں جاری ہوتی ہے یہ سب دیکھ کے نا مجھے خوف آتا تھا یہ انچی انچی بیلڈنگز اور یہ جو بریج ہے یہاں پہ ایسے جیسے جال بچھا ہو بریج کا اور مجھے تو یہ دیکھ کے نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ کہاں جانا ہے کہاں سے مرنا ہے تو یہ لوگ کیسے یہ سب چیزیں کرتے ہیں مجھے تو رستے بھی نہیں آتے اوپر سے ٹرافک رولز بھی پروپر فالو کرنے ہوتے ہیں ورنہ ٹھیک ٹھاک فائن ہوتا ہے تو یہ سب کچھ فیس کرنا میرے لیے آسان ہی تھا لیکن کر رہی ہوں اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور دعا کرنی ہے کہ یہ جو نیا چیلنج ہے میری زندگی میں اسے میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پورا کر سکوں یہ سب کرنا اب ضروری ہو گیا تھا میرے لیے کیونکہ کوئی اور option ہی نہیں تھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ امان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا ایک ایڈمی سکول میں جو کہ دوسرے سٹی میں ہے تو ابھی تک تو میرے ہزبنڈی پک اینڈ ڈراب کرے تھے لیکن اب بتا ہے ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا تھا مینج کرنا ظاہر ہے انہوں نے اپنا کام بھی کرنا ہے پھر نین پوری نہیں ہوتی تھی صبح بھی جانا پھر دوپہر میں جانا تو چار گھنٹے تقریباً اسے سب میں لگ جاتے تھے کیونکہ ٹرافیق کا غرہ ہوتا ہے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے اب یہ ہے کہ صبح کے ٹائم نہ میں امان کو خود ہی ڈراب کرتی ہوں سکول تو اس ٹائم میرے ہزبنڈ سو رہے ہوتے ہیں ان کی نین پوری ہو جاتی ہے تو دوپہر میں وہ پھر خود ہی پک کرتے ہیں امان کو سکول سے تو پہلے بھی ہم نے یہی سوچا تھا کہ اسے طرح سے ہی پلاننگ کریں گے جب ہم نے امان کا ایڈمیشن کرایا تھا سکول میں لیکن پھر آپ کو بتائیں میرے ہیلتھ ایشوز اور کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں جس کے وجہ سے ڈیلے ہو گیا اور میں ڈرائیونگ پریکٹس ہی نہیں کر سکی تو ابھی ایک دو مہینے سے میں پریکٹس کر رہی تھی آپ کو بتاتی بھی رہی ہوں میں اپنی ویڈیوز میں لیکن اس طرح سے ہائیوے پہ ٹرافک اتنی زیادہ ہوتی ہے اور سپیڈ میں آتنے ڈرائیو کرنا ہے تو یہ سارا ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دو دن میں اپنے ہزبن کے ساتھ گئی تھی ڈرائیو کر کے اور پھر تھرڈ ڈے سے میں نے خود ہی ڈرائیو کرنا شروع کر دیا تھا اب یہ جو سارے کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کے ہیں رستوں کے یہ میں نے انہی دنوں میں ہی لیے تھے ورنہ جب میں اکیلے ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں تو میری کونسنٹریشن پوری ڈرائیونگ کی طرف ہی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ابھی تک سب ٹھیک جا رہا ہے باقی آپ لوگ دعا کیجئے کا کہ خیریت رہے ہماری زندگی میں نا ڈیفرنٹ طرح کے چیلنجز آتے رہتے ہیں جو ہمیں فیس کرنے ہوتی ہیں رسک بھی لینا ہوتا ہے تو بس اسی کا نام ہی زندگی ہے یہاں پہ اب میں واپس گھر پہنچ چکی ہوں خیریت سے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے مجھے آنے جانے میں جس میں میں مستقل ڈرائیونگ کر رہی ہوتی ہوں اور کبھی ٹرافک وغیرہ ہو تو اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو خیر گھر آکے گھر ویسے بکھرا ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو میں چیزیں مغیرہ سمیٹ لیتی تھی بچے جیسے سکول جاتے ہیں ہوتا ہے نا چیزیں بکھری ہوتی ہیں دودھ پیا تو کپ وہیں ہیں شوز ہیں تو وہیں پہ اتار دیے یہ چیزیں کوشش تو کری ہوں یہ لوگ خود ہی جو ہے نا اپنی سیٹ کر کے جایا کریں لیکن وہی بات ہے جب میں جلدی میں ہوتی ہوں یا کہیں اور بیزی ہوتی ہوں جیسے آج میں ولاغ میں بیزی تھی تو یہ لوگ ایسے ہی چلے گئے تھے پھر خیر میں بھی گھر آتے ساتھ کام اگر ہمیں نہیں لگ جاتی بلکہ ریسٹ کرتی ہوں کیونکہ اتنا لمبا ڈرائیو کر کے آتی ہوں تو تھک جاتی ہوں عادت نہیں ہے نا مجھے تو ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا صبح میں نے وہی گولی کھائی تھی آپ کے سامنے تھائیرویڈ کی کیونکہ اس کے ایک گھنٹے تک تو آپ نے کچھ کھانا ہی نہیں ہوتا تو گھر واپس آکے میں سب سے پہلے تو اپنی لے جوس بناتی ہوں یہ اے بی سی جوس ہے جو آج کل میں پی رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں کہ روٹین میں پی ہوں کیونکہ آج کل ہیلتھ وغیرہ کبھی خیال رکھ رہی ہوں اور سکن بھی میری بہت رف ہو رہی ہے تو اس کے کیر کرنے کے لیے بینا یہ بیسٹ ہے خیر ڈیٹیل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کیا چیزیں میں نے سوچی ہیں جو میں نے انشاءاللہ انشاءاللہ کرنی ہے اپنی کیر کرنے کے لیے تو سیلپ کیر سے ریلیٹڈ نا ولاغ یا تو میں نیکسٹ بناوں گی یا پھر اس سے اگلا بنا لوں گی اینیویز جوس پینے کے بعد میں اپنے روم میں چلی گئی تھی آدھا گھنٹہ ریسٹ کیا میں نے اور یہ بلائنڈز اوپن کے کیونکہ جب تک یہ بلائنڈز اوپن نہیں ہوتے اچھی وائبز نہیں آتی گھر میں تو بچوں کا روم وغیرہ بھی سب بکھ رہا تھا لیکن میرا آج موڑ نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی کام کرنے کا میں نے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بچے آئیں گے خود ہی کریں گے کیونکہ میں کر کے دوں گی تو یہ لوگ کریں گے نہیں اور لاسٹ لاؤگ میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے بچے تو بلکل بھی بگڑے ہوئے نہیں ہیں تو آپ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی آتے نہیں ہیں بچے بہت اچھی ہیں لیکن میرے حساب سے تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہیں ویسے تو ٹھیک ہے لیکن اگر پہلے سے ان کو میں کمپیر کروں تو کچھ آتے ہیں ایسی ان کی جو ٹھیک ہونے والی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں کھو جائیں گی اور یہاں پہ میں نے اپنے لئے ناشتہ بھی بنا لیا تھا میں نے آج شامی کباب بنایا تھا اپنے لئے ویسے تو ایگ لے لیتی ہوں میں برڈ کے ساتھ لیکن ابھی میں نے شامی کباب کیونکہ نئے نئے بنایا تھے تو میں نے کہا ٹیسٹ کر دی ہوں اس بار کافی دنوں کے بعد میں نے شامی کباب بنایا تھے تو اچھے لگ رہے تھے تو بس یہ ہو گیا تھا میرا ناشتہ اس کے بعد میں نے گھر کے کچھ کام کرنے تھے آپ کو نظر آئی رہا ہوگا بکھرا بکھرا گھر اصل میں رات میں میں نے لاؤنڈری کی تھی اور میں نا ڈرائر سے نکالنا ہی بھول گئی تو جب سونے کے لئے جاری تھی تب مجھے یاد آیا پھر جلدی سے میں نے ڈرائر سے نکالے کیونکہ اگر اس کے اندر ہی رہنے دیتی پھر تو اس پہ نا رنکلز آ جاتے اس لئے نکال کے میں نے بس سیدھی کر کے اس طرح سے رکھ دیا تھے ساکس وغیرہ تھے وہ اس طرح سے رہنے دیتی تو ابھی پھر فری ہو کے میں نے سب سے پہلے تو یہ کپڑے ان کے جگہ پہ رکھے ہینگ کیے اور میرے ہزبنڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہینگر جو ہے وہ شرٹ کے نیچے سے لایا کرو ورنہ نیک والا جو ایریا ہے نا وہ خراب ہوتا ہے شرٹ کا اب نیچے سے جب ہینگر ڈالو تو اپر سے نکل آتا ہے تو یہ رول اپلائے ہوتا ہے ان شرٹ پہ جن کے گلے چھوٹے ہوتے ہیں جن کے بٹنز نہیں ہوتے ورنہ بٹنز ہوں یا زپس ہوں تو پھر جو ہے نا آپ نے اپر سے ہی ڈال لیں کیونکہ نیچے سے ڈالیں گے تو اپر سے نکل آئے گا خیر یہ تو ہو گیا تھا ہمارا آج کا مزاک اور اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ فائنل لک لیونگ روم آج لنچ کے لیے بھنڈی بنانی تھی جو کہ آپ کو پتا ہے پندرہ بیس منٹ میں بن جاتی ہے پھر ہم دم پر رکھ دیتے ہیں اس کو تو سب سے کوئی بھی بنانی ہونا تو اس دن کام آسان ہوتا ہے میرا تو خیر گئے شامی کباب بنا لیے میں نے اس کے بعد میں نے بھنڈی بنائی اور پھر میں نے جانا تھا ڈالر ٹری اصل میں آیتل کو سکول کے پروجیکٹ کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں اب پہلے تو وہ اپنے ڈاڑی سے کہتی تھی لیکن ابھی اس سے پتا ہے کہ ماما بھی ڈرائیف کر لیتی ہیں تو بچے بھی پھر اس طرح کی ڈیمانز نا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ لادیں یہ چاہیے اور چھٹ چھٹی چیزیں شاید ان کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہ ہو وہ بھی مجھے کہہ دیتے ہیں لانے کو تو میں بھی چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے میری ڈرائیونگ جو ہے اور وہاں سے میں نے کیا لیا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا ڈالر ٹری کی بھی ایک سٹوری ہے جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ایک سال تک میں نہیں گئی تھی تقریباً کیونکہ جب بھی میں ڈالر ٹری جانے کے لیے کہتی تھی میرے ہزبین آگے سے کہتے تھے کہ یہاں پہ اچھی چیزیں نہیں ملتی ہیں ایک ایک ڈالر کی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہے بھلا تو لو کالیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں مات جاؤ تو یہ سن کے میں بھی چپ کر جاتی تھی تو ایک بار کیا ہوا کہ بچوں کے سکول سے ٹیچر نے لیٹر بھیجا کوئی اسائنمنٹ تھی ان کی اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھیں جو کہ ٹیچر نے خود سجیسٹ کیا تھا کہ ڈالر ٹری سے ملیں گی تو پھر میں گئی اور جب میں گئی مجھے تو اتنا اچھا لگا وہ سٹور کچھ چیزیں اتنی اچھی تھی اچھا میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ڈالر ٹری کے ساتھ تو جو لوگ بھی یہاں پہ نیو موو ہوئے ہیں میں ان کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں ایک تو یہاں پہ برطن بہت اچھے ملتے ہیں تو آپ ضرور چیک آؤٹ کریں کالیٹی ظاہر ہے دیکھنے سے بھی پتا چل جاتی ہے تو لو کالیٹی کی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ مکس لیکن آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ بال مجھے اتنا اچھا لگا اور اس کا سائز اتنا زبردست تھا تو میں نے یہ لے لیا تھا اپنے لئے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں لیتیں جو کہ دکھاتے ہوں ایک تو مجھے یہ باکسز چیزیں جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں کبھی کوئی آ جاتا ہے آپ نے کوئی کھانا وغیرہ دینا پیک کر کے تو اس کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں میرے پاس تھے گھر میں لیکن وہ نا سائز اس کا ٹھیک نہیں تھا میرے ہزبنڈ ہی لے آئے تھے ایک بار تو ان کی مجھے اشد ضرورت تھی اس لئے میں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے لیتی ہوں اور اس کے علاوہ ایکٹیوٹی کے چیزیں تھیں تو علی کے لئے میں نے سوچا کہ یہ سائٹ ورڈز لے لیتی ہوں کیونکہ آج کل اس کو بھی شوق ہو رہا ہے لرننگ کا نا تو ڈالر ٹری پر نا بچوں کی ایکٹیوٹی کے لئے کافی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں بہت ورائٹی ہوتی ہیں ان کے پاس تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ گھر کو ارگنائز کرنے کے لئے وہ جو بکٹس وغیرہ اس طرح کی چیزیں چوئی ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پہ بے شمار ملتی ہیں ہر سائز کی ملتی ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کالیٹی ہے یا پھر بہتر ہے تو وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں میں نے کبھی نہیں لی یہاں سے بیوٹی پرادکٹس بھی کبھی نہیں لی تو وہ میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں کوکنگ کے لئے جیسے یوسفل ہوتی ہیں تو وہ بھی کالیٹی دیکھ کے آپ اگر لیں تو اچھی چیزیں بھی آپ کو یہاں سے مل جاتی ہیں کلیننگ پرادکٹس بہت اچھی ملتی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ ہوم ڈیکور کے لیے اگر ڈی آئی وائی کرنا تو اس میں بھی بہت ورائیٹی مل جائے گی آپ کو تو یہ تھا آج کا ولوگ اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں آپ سے ملوں گی نیکس ولوگ میں اتنا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ